بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سٹوئنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ڈیز سٹوئنٹس آج ہم ایک دوسری ٹاپک کی ساتھ آئے ہیں آپ کو اس بات پتے کہ ہم ویکٹورین اراک کو شروع کر چکے ہیں اور اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے توڑا سا ویکٹورین کا انٹرڈکشن اور ساتھ ساتھ ہم نے وہ والا فیچرز ہم نے پڑے ہیں اس پہلے لیکچر میں کہ کون سے ایسے فیچرز تھے جس نے ایک لیٹریچر کو انفلوینس کی اب میں توڑا بیٹا ادھر سے شروع کرتا ہوں آپ کو اس بات کہہ لم ہے کہ کیوں جو ہے ہم اس فیچر کو سٹڈی کرتے ہیں بیٹا ایک سنٹینس کو آپ ذہن میں یاد رکھئے گا کہ what is literature so literature is life or literature is the reflection of life or literature is the mirror of life okay now who produce the literature writers produce the literature now who are writers writers are a part of a society we cannot detach writers from a society so ہمارے society کے اندر جو کچھ ہی ہوتا ہے جو کچھ بھی ہمارے society کے اندر ہے اب writers کیا کرتے ہیں وہ literature کو produce کرتے ہیں جو کہ reflection of life ہے اب writers اپنے writing کے اندر اپنے poetry کے اندر اپنے novels کے اندر جو ہیں وہی چیز وہ produce کرتے ہیں اب اگر ہم سمپل سی توڑی سی بات کر لے کہ what was there in the 19th century the victorian era تو میں نے آپ کو بولا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا conflict چل رہا تھا اب conflict کیسے شروع ہوئی آپ کو اس بات کے علم ہیں کہ اسی ٹائم پہ science and religion parallel رہے لیکن اب کمال کی بات یہ ہے کہ victorian نے ان سب controversies کو اس کو اس نے compromise کے تروں اس کو بحال رکھا یعنی they were not like the romantics who rebuilt their society and went away and flew to italy as i had told you that shell and byron اس نے سوچا کہ ہمیں society کے اندر fit نہیں آتے اور ہم مزید نہیں رہنے والے اب یہ conflict case آیا اس ٹائم پہ چولز ڈاروین تیری آئی اب جو کہ ہمارے پاس 1851 میں اس نے پبلش کی somewhere اب ادھر وہ کہتا ہے کہ اس تیری کا نام ہے the theory of evolution مطلب یہ ہے کہ انسان کا ارتکا کیسا ہوتے اس سے پہلے religious view اس سے پہلے نہیں بلکہ ابھی بھی religious view یہ ہے کہ انسان human is a voice of god کہ انسان جو ہے اللہ تعالی نے اپنے حکمت سے بنائے ہیں جبکہ چیلز ڈاروین کا کہنا ہے کہ نہیں man is not the evolution or it is not the voice of god even وہ اس حد تک پہنچ گئے وہ کہتے کہ نوز بلا گارڈ نے تو کچھ کیا بھی نہیں اور جو انسان آپ کو نظر آتا ہے یہ انسان ہے ہی نہیں actually this is the refined shape of monkey اب دیکھیں ادھر سے religion اور ادھر سے sense دونوں parallel جاتے ہیں اور ویکٹورین کمپرومائز کرتے ہیں اب یاد رکھیں گا آپ ایک اور بات but it was the era of a nostalgic feeling اب نوستیلجک feeling وہ کیسے تے وہ پاسٹ کے اوپر وہ سوچ اور بچار کرتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ they have lost something یعنی whatever they had in the past they have those very things no more with them now what were there look at here بیٹا if we talk about the romantic era they were having the society they were having the free thoughts they were having the feelings they were having the imaginations کیونکہ ان کے دل میں جو کچھ آتا تھا وہ وہی کچھ لیٹری جر کے ترو وہ پروڈیوز کرتا تھا جیسے کہ اس نے پویٹسی کو کیسے دیفائن کی کہ the spontaneous overflow for feeling یعنی آپ کے اندر جیسی feeling آ جائے spontaneous کا مطلب یہ ہے اب اس سے پہلے اگر آپ romantic سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں بیٹا یہ انٹریو کا question ہو سکتا ہے اگر آپ اس سے پہلے دیکھ لیں new classical میں تو وہاں پر spontaneous overflow نہیں ہوتا وہاں پر restrictions ہوتے تھے پابند یا ہوتے تھے کہ آپ نے اگر پویٹری لکھنا ہے تو آپ نے گریک رومن کو اپنے model بنانا ہے اور ان کو فالو کرنا ہے اب romantic استقاد نہیں اگر آپ prefaced to the lyrical valid کو تھوڑا سپڑے تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا جو first یعنی اس کا جو attack کا romantic کا new classical انہیں کہا no proper addiction only common language کہ ہم proper addiction کو نہیں use کرتے ہم common language کو use کرتے پیٹا لکچر کو لنتی ہوتا جا رہے ہیں لیکن میں نے صرف آپ کو اس بات کی سمجھانے کوش کی کہ کیوں ہم features کو پڑھتے ہیں کہ literature کس سے influence ہوئی so that is why whatever is there in the society that is actually the literature and literature reflects all those things تو بیٹا آپ اگر ہم second یعنی ہمارا جو آج کا lecture ہے اس میں ہم دیکھ لیں تو میں ذرا اور detail پہ جاؤں گا کہ romantic era plus وہ جو ہے ہم victorian era سے کہ وہ victorian era کیسے وجود میں آگئی اب بیٹا دیکھیں آپ کو اس بات کا علم ہے اس سے پہلے lecture میں بھی ہم discuss کر چکے ہیں کہ romantic era جو ہے وہ واقعی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ 1820 میں end ہوئی ہے officially تو اگر ہم دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں کہ 1798 سے لے کے وہ 1832 تک لیکن اگر ہم unofficially دیکھ لیں تو وہ 1785 سے آپ یاد رکھئے گا کیسے 1785 سے ویلیم بلیک نے ایک پوم پبلش کی جس کا نام ہے the song of innocence 1785 سے اس پوم سے لے کے 1820 تک unofficially جو کہ ہمارے پاس 1798 سے لے کے with the publication of لیریکل بیلٹ with the 1832 that time when the first reform bill took place اوکے بیٹا اب کیسا ہم اس کو توڑا وہ ثابت کرتے کہ کیسا ہو جو ہے وہ 1820 تک جاتا ہے romantic era بلکہ 1832 تک نہیں جاتا اب دیکھیں بیٹا critics کا کہنا ہے کہ اگر ہم دیکھ لے تو ویلیم ورزوٹ نے 1815 کے بعد کوئی خاص پوم پبلش نہیں کی 1815 کے اندر اس نے ایک پوم پبلش کی جس کا نام ہے white door of the royal stone white door of the royal stone اس نے کب پبلش کی اس نے 1815 میں پبلش کی ایک لیریکل پویم ہے اور اس نے اس کے بعد کچھ بھی نہیں produce کی اب اگر ہم اسٹری کالج کی بات کر لے تو 1817 کے بعد اس نے کچھ ہی نہیں پبلش کی اب رہا ہمارے پاس سکارٹ تو بیٹے سکارٹ جو ہے وہ 1815 مطلب 1820 کے بعد بھی وہ جاتا رہا وہ produce کرتا رہا لیکن وہ جتنا بھی work produce کرتا تھا وہ اتنا great merit کا تا نہیں کہ اس کو ہم ایک era کا نام دے اور unfortunately اگر ہم younger poets کو دیکھ لے جس میں ہمارے پاس کون آتا ہے جان کیٹس آتا ہے پی بی شیلے آتا ہے اور لارڈ بائرن آتا ہے اب دیکھیں بیٹا unfortunately ان کا بہت زیادہ early death ہوتا ہے جان کیٹس کا death ہوتا ہے 1820 میں بیٹا یہ آپ کا صبر دست کیوں اس ہو سکتا ہے پھر اسی بائشی شیلے یعنی پی بی شیلے کا death ہوتا ہے 1822 میں اور جو ہمارے پاس لارڈ بائرن ہے اس کا death ہوتا ہے 1824 میں اس کا death ہوئی اگر ان کا death نہ ہوتا تو یاد رکھیں گا بیٹا اس کا ارہہ وہ پردر وہ زیادہ extend ہوتا اب ہمارے پاس میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1798 سے لے کے 1820 تک یہ ارہہ جاتا رہا unofficially 1785 سے لے کے اور وہ 1820 تک officially 1798 سے لے کے 1832 تک اب جب ہمارے پاس 1820 سے لے کے 1832 تک یہ جو ایج ہے اب اس کو ادھر کیا چیز پروڈیوس ہوئی تو بیٹا کرٹکس کا کہنا ہے کہ ایٹ واز اے بیرن ایج کچھ بھی نہیں پروڈیوس ہوئی یہ لیٹریچر کے اندر ایک بیرن ایج تھا now the new لیٹریچر in انگلینڈ is called the victorian لیٹریچر اب دیکھیں ہمارے پاس ایک نیا لیٹریچر وجود میں آتا ہے جس کو ہم ویکٹورین کے نام سے جانتے ہیں اب یہ لیٹریچر کب سے شروع ہوئی ویکٹورین کا 1832 سے شروع ہوئی اب ان ویکٹوریا کب ترون سنبھالتی ہے 1837 میں بٹے یاد رکھیے گا لیٹریچر ویکٹورین کا 1832 سے شروع ہوتا ہے اب کیسا جب بیٹا لارڈ الفرڈ ٹینیسن نے his first volume of pommes اس نے جو پہلا volume of pommes اس نے پبلش کی اس ویلیوم کا نام تھا پومز پومز اس ویلیوم کا نام تھا اس نے 1832 میں اس کو پبلش کی اور اس سے جو ہے وہ ہمارے پاس ویکٹورین ایرا کا شروعات ہوئی کب 1832 میں اور فین ویکٹوریا جو ہے وہ کب تخت سنبھالتی ہیں 1837 میں تو اس چیزوں کو طلاب ذہن میں رکھیں لارڈ آلفرڈ ٹینیسن نے اس نے ایک ویلیوم پوم پبلش کی جس کا نام تھا پومز دوسرا ہمارے پاس نیکسٹ ائر میں تمس سکار لائل نے ایک اور بھی ورک پبلش جس نام تھا سارٹر ریسورٹس پھر ڈیکن کا آگیا چالز ڈیکن کا جس کا نام ہے سکیچز بائی باؤز اور اس کے ساتھ براؤننگ کا ایک ورک پبلش ہوئی جس کا نام ہے ڈرامیٹک لیرکس ان ایٹین فورٹی ٹو تو میں نے آپ بتا دیا کہ یہ ہمارے پاس وہی ورکس تھے جس سے وہ ہمارے پاس رومنٹک نہیں بلکہ ویکٹورین ایرا کا آغاز ہوئی اب بیٹا اگر ہم ویکٹورین ایرا کو سمجھے تو آپ کو پتا چلا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ لینٹی پیریڈ ہے اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس ایٹین ترٹی ٹو سے لے کے ہمارے پاس نائنٹین زیرو تک جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں تقریبا ستر سال یہ پیرٹ چلا تو بنانے کی اس کو ہم دو میں تقسیم کرتے ہیں اور دو میں ہم اس کو کچھ اس طرح تقسیم کریں گے ایک کو ہم دیں گے نائم ارلی ویکٹورین اور دوسرے کو ہم دیں گے لیٹر ویکٹورین تو سب سے پہلے بیٹا ہم ارلی ویکٹورین کی بات کرتے ہیں اب یاد رکھی گا ارلی ویکٹورین پیریڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس کیسا پیریڈ ہے ادھر جو ہے وہ میڈل کلاس تھوڑا سپریم ہونے لگے میڈل کلاس جب سپریم ہونے لگے تو وہ کیسے ہونے لگے بیٹا اسے پہلے اگر آپ کو یاد ایکٹ پاس ہوئی تھی جس کا نام تا ریفیل آف دی کان لاز ریفیل آف دی کان لاز ایک ایکٹ تا ایٹین فورٹی سیکس میں وہ آئی وہ ایکٹ وہ وجود میں آیا اور اس ایکٹ میں کچھ یو تا کہ ہم جتنے بھی ویڈز کو گندم کو فارن کنٹری سے امپورٹ کرتے ہیں وہ ہم اس امپورٹ کو اس لئے بن کریں گے کہ ہمارے پاس ادھر جتنا بھی ویڈ یعنی گندم وغیرہ ہوتا ہے جب ہم امپورٹ نہیں کریں گے تو اس کے اوپر تو ہمارا خرچہ ہی نہیں آتا جو ہمارے پاس اپنے ڈومیسٹک ہیں تو ہم ایسے کریں گے کہ اس کی قیمتیں ہم بڑھائیں گے اور بہت یار منافع ہمارے حضانے میں جھما ہوگا جب کے امپورٹ وغیرہ ہم سب کچھ بن کریں گے اب جب ہمارے پاس ارلی ویکٹورین ایراج شروع ہوتا ہے میں آپ بتاتا ہوں کہ کب سے یہ تقریبا یہ ارلی ویکٹورین جو ہے یہ ایٹین تھرٹی ون سے لے ایٹین سیونٹی تک تقریبا یہ جاتا ہے اور یہ اتنے شور ڈیٹ نہیں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور جگہ پہ ایٹین تھرٹی ٹو سے لے ایٹین سیونٹی ون تک کچھ اس طرح نظر آج لیکن ہم اس کو وہ ایزیوم کرتے ہے کہ ایسے ایج ہے ایٹین ترٹی ون سے ایٹین سیونٹی تک ادھر جو ہے میڈل کلاس سپریم ہونے لگے اس دوران ایکٹ بھی پاس ہوئی تھی کہ ہم ایمپورٹ کو بن کریں گے بعد میں ایکٹ پاس ہوئی اور اس ایکٹ کا نام تھا لائیس فیئر اب لائیس فیئر کا مطلب یہ ہے فری ٹریٹ کہ ہم ٹریٹ کرنا شروع کریں گے اور جب اس کے ڈومیسٹک جو ویڈ ہوتا تھا کنٹری کے اندر جو ویڈ ہوتا تھا وہ جب اس نے اس کے قیمتیں بڑھائی تو سب سے مشکل جو لگا وہ غریب اور میڈل کلاس لوگوں کو لگا وہ یہاں پر ہمارے پاس ایک اور چیز شروع ہوا اس کا نام تا ان ریس ٹریکٹ کمپیٹیشن اب ان ریس ٹریکٹ کمپیٹیشن ہمارے پاس کس درمیان تھا تو یاد رکی کہ اسی ٹائم پہ اس نے کولونیزیشن بھی شروع کی کولونیز کو اس نے بنانا شروع گی ساتھ ساتھ بزنیس میں اور کامرس میں بہت زیارہ کمپیٹیشن کرنے لگے کون انگلین کس دوران 1831 سے لے 1870 کے درمیان اب اگر اس کے ہم گریٹ رائٹر کی بات کر لے سو گریٹ رائٹر آف دس ایج اور ٹینیسن لارڈ ارفر ٹینیسن براوننگ ہے میتھیو آرنل ہے تامس سکور لائل ہے رسکن ہے چارلز ڈیکن ہے ان ٹاک رہے ہیں سیم ہومو جینیس گروپ سیم ہومو جینیس گروپ کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انڈیویشویل کا الگ الگ مزاج تھا لیکن وہ جو ہیں سب جو ہے اگر ہم لیٹریچر کے اوپر اس کا بات کر لے تو اس کا ایک ہی سبجک میٹر تھا اور اس کا سبجک میٹر کون سا تھا اس کا سبجک میٹر یہ تھا کہ جتنے بھی کنٹیمپری پرابلم تھے ان کو اٹھانا اور جتنے بھی لیٹریچر کے مورل ان سوشل ویلیوز ہے وہ پرویوز کرنا اب بیٹا ہمارے پاس سے لے کب تک جاتا ہے 1901 تک جاتا ہے اب بیٹا اگر اس کے گریٹ رائٹر کی ہم بات کر لے تو یہاں پر ہمارے پاس روزتی ہے سوین بون ہے مورس ہے جورج ایلیٹ ہے میریٹ ہے نیو مین ہے والٹر پیٹر بیٹا یاد رکی کا والٹر پیٹر is a ایلیٹ رائٹر اگر پویٹری کے اندر ہم بات کر لے تو پویٹری کے اندر ہمارے پاس روزتی ہوتا تھا سوین بون ہوتا تھا مورس ہوتا تھا اور ان کو پروٹاغونس سمجھا جاتا تھا کس کا ایک ایرہ کا جس کا نام ہے فری رفیلی ایٹیز فری رفیلی ایٹیز کون تھا اسے پہلے اس کی ہم بات کر چکے ہے کہ ایک سم ویر فیفٹین سنچری میں کچھ گروپ اپ رائٹرز تھا وہ ان کو زیارہ فالو کرتا تھا اور وہ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ وہ بلکل از ای ہول مطلب آٹ کو آٹ آٹ کے ترو پروڈیوز کرتے تھے اور بعد میں اس نے ایک دوسرا مومنٹ کو اس نے فالو کی جس کا نام ہے اسٹیٹک مومنٹ اب بیٹے یاد رکھے گا اسٹیٹک مومنٹ یہ کون سا مومنٹ تھا آگے اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں اب اگر ہم نول میں بات کر لیں تو اس کے اندر جورج ایلیٹ تھا اور یاد رکھی گا بیٹا جورج ایلیٹ ایک فیمیل نوولیسٹ ہے اس کا نام ہے پورا جو اس کا اپنا نام ہے وہ میری این ایونس ہے اور شی اس کال دی پائنیر آف وٹ وی کال مارڈل مارڈرن سائکلوجیکل نوول جور ایلیٹ کو آہ یعنی یہ تمہا دی جاتی ہے کہ میری بیٹھے اور ساتھ ساتھ بڑا گریٹ نوولیس جس کا نام ہے تھامس ہارڈی ٹھیک ہے بیٹا اگر ہم پروز میں بات کر لے سو نیو مین آپ نے دیکھا اس نے وہ کوشش کی کہ وہ وکٹورین پروز کو ریولیشنرائز کرے ٹھیک ہے بیٹا کیونکہ اس کے اندر وہ کتولیسزم کو لانا چاہتا تھا اور ساتھ سار پیٹر جس طرح ہم نے بتا دیا کہ اسٹیٹک مومنٹس یا فری ریفیلیٹیز کے اوپر جس میں نے بولا کہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں پروز کے اندر پیٹر ایک آئیڈیاز کے ساتھ آیا کہ ہم جو آرٹ پروڈیوس کرتے ہیں ایک آئیڈیوز ہو سکتا ہے اور زبردست امسی کیوز کس نے آٹ فور آٹ سیک کو اپنا موڈل بنائے ہے جن آسٹن نے ہمارے پاس سکس نویلز پبلش کی لیکن کسی کے اوپر اس کا اپنا نام نہیں تھا اس نے نہیں چاہا کہ میں لوگوں کے سامنے آج آج مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف آٹ کو آٹ پروڈیوس کی ٹھیک بیٹھا اب کیوں اس نے آٹ فور آٹ سیک والٹر فیٹر نے آئیڈیا اس سے پہلے اگر ہم بات کر لے بیٹا تو نیو کلاسیکل کی ہم بات کرتے ہیں نیو کلاسیکل ایرا میں جو لیٹریچر پروڈیوس ہوتا ہوتا تھا وہ ایک خاص گروپ کے لیے پروڈیوس ہوتا تھا اس کے بعد آگیا اس کے رییکشن میں میں نے بولا every age is the reaction of the previous age اس کے بعد آئے romantic age اب romantic age نے اس کا بائی کار نے کہا کوئی خاص گروپ کے لیے لیٹریچر نہیں ہوگا لیٹریچر is for all کیونکہ لیٹریچر is life that reflects life and whatever is there in the society it is not society is not only like the society of very elite class as you produce the literature for a specific class اب modern نے بولا modern لوگوں نے یا sorry romantic لوگوں نے بولا کہ ہم جو ہے اس کو ہم لیٹریچر should be for common people ہم ہر ایک کے لی یعنی جو لیٹریچر ہم produce کرتے وہ common لوگ کے لیے produce کر دو ہمارے دل میں جو کچھ ہے ہم وہی کچھ کرتے اب world پیٹر کیا کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے کہ ہم خاص لوگ کے لیے پرویڈیوز کریں گے یا عام لوگ کے نہیں یہ لیکن یہ آئیڈیا جو ہے ڈریکلی وہ اس کا اپوس ہو گئے کون لوگ کار لائے لے ان رسکر اب کس آئیڈیا سے وہ اس نے کہا کہ ہم اپنے آئیڈیاز کو ہم اپنے خیالات کا اظہار ہم کیسے کریں گے اگر ہم آٹ کو آٹ کے اوپر جو ہے ہم آٹ فور آٹ سے کا وہ اس نے وہ اپوس کی اس آئیڈیا کا تو اٹ وز کار لائے لے ان جون رسکن ٹھیک بیٹا تو آپ کو آج تھوڑا سا پتہ چلا کہ ویکٹورین ایرا جو ہے تو ہم نے اس کو دھومے تقسیم کی جو کہ ہمارے پاس فرسٹ یا ارلی ویکٹورین ہیں 1831 سے لے 1870 تک جبکہ ہمارے پاس لیٹن ویکٹورین ہیں وہ ہمارے پاس 1870 سے لے 1900 تک بیٹا انشاءاللہ نیکس کلاس بہت انتہائی لازمی کلاس ہوگی یہ بھی بہت زبردست اور لازمی کلاس ہے میرے خیال میں آپ کو فائدہ ہوگی نیکس کلاس میں ہم دو کنٹری ڈیکٹ آئیڈی آس کو ڈسکس کریں گے اب کرٹکس کا کہنا ہے کہ ویکٹورین ایرا is actually the continuation of romantic ایرا اور ساتھ ساتھ جو ہے کہ ویکٹورین ایرا کا جو رائٹر سے وہ بلکل نیو کلاس کلاس کل کی طرح ہے تو بیٹا انشاءاللہ اس آئیڈیاز کو ہم ڈسکس کریں گے یہاں تک بیٹا آپ لوگ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سوال نہ ہو تو بیٹا آپ میرا ساتھ رہے انشاءاللہ آپ لوگ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا بیٹا یہ ہارڈ ورک رہے بیٹا آپ کوشش کریں انشاءاللہ بیٹا انشاءاللہ کامیابی آپ لوگ کا مقدر ہوگی بیٹا یہ وقت آیا ہے کہ انسان چاند پہ قدم رکھ سکتا ہے ہوا میں اڑ سکتا ہے ایک ملک کا پرائم منیسٹر بن سکتی ہے تو میرے خیال میں ٹیس پاس کرنا سکتا